آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھئے آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منعوس سمجھا جاتا تھا یہ کفار کا عقیدہ تھا کفار کا نظریہ تھا ان کے خیالات تھا سرکار نے فرمایا بولا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی نحوست نہیں ہوئی ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتنی خالی کا مہینہ ہے اس میں شادی نہیں کریں کیوں بھائی نحوستیں نازل ہوتی ہیں شادی کریں گے بے برکتی ہوگی اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منعوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے گیارہ مہینے تو بے برکت تھے نا ان گیارہ مہینے میں جو شادیاں ہو رہی ان کی کونسی برکات ظاہر ہو رہی یہ بتائیے کس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں کہ سورہ مہاتے کی گولیاں بنائیں سورہ مزمیل پانی میں ڈال دو جی کراماتی مشلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی وہ مشلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیز ہیں لگے پڑھیں بس لگے پڑھیں سننے کے لئے تیار نہیں تو اس لئے خدارہ اپنے عقیدے کو خالص کریں اپنے معاملات کو خالص کریں خراب قسم کے نظریات نکال دیں اپنے گھر سے اور یہ کیسے ہوگا جواب سیکھیں گے بھائی نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن کا کام کروارے تھے گھر میں ہماری بوریاں اترنی تھی وہ پڑوسی میں کوئی اور بھی کنسٹرکشن کا کام کروارا تو اسے گھر اتار دیں اس نے استعمال بھی کر لیں اب ہم نے مانگی تو وہ منع کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو نہیں آئی اور کنفرم وہاں پہ گئی ہیں تو کیا ہم اس کی بوریاں چپکے سے کچھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اور اٹھا لیں اور وہ بعد میں پوچھے تو ہم جھوڑ بول کے انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شرع تقاضی پورے کریں آپ نے خود یہ گمان کر لیا کہ اس نے کر لیا وہ منع کر رہا ہے اور آپ کریں نہیں میں تو اٹھاؤں گا یہ غلط طریقہ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں آپس میں بیٹھیں اور کسی بڑے کو بٹھائیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس پہ پہلے ثابت کریں گواہوں کے ذریعے کہ وہ بوریاں آپ کی تھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے کہا جائے گا آپ قسم کھائیے کہ یہ بوریاں تمہاری ہیں ان کی نہیں ہیں اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو بس پھر وہ بوریاں اسی کی ہیں آپ کچھ نہیں لے سکتے اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو وہ بوریاں آپ کی ہیں اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی ہیں تو یہ قرار کر لے یا قسم سے انکار کر دے تو آپ کی ثابت ہو گئی لیکن دینے کے لئے تیار نہیں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا حق آپ چاہے چوری کر کے لے لیں اس کو چوری نہیں کہیں گے بلکہ اپنا حق حاصل کرنا کہیں گے اور اس میں اگر وہ فتنے باز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا تو سرحتاں جھوٹ نہ بولیں زومانی سی بات کر کے گھما پھر آکے بلکل آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن پہلے ثابت کرنا ہوگا شرح لحاظ سے کہ یہ بوریاں آپ کی ہیں یہ بچے نے فرمایا کہ عورت کے حیض بند ہونے والے حیض بند ہونے کا کیسے اندازہ کریں کبھی دو دن آئے پھر رک گئے پھر ایک دو دن آگیا رک گئے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں بہن یہاں پر پورا میرے بچیسی میں گزارش ہے کہ پورے حیض کے احکام بیان کرنا بہت مشکل ہے جب آپ لوگ اس قسم کے کوئیسن کرتے ہیں میں بہنوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو مسائل آپ کو نو سال کے عمر سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے چونکہ آپ نے کسی عالمہ سے نہیں سیکھے آپ نے کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی آپ کی معلمہ اس سلسلے میں کون ہیں امی ہیں خالہ ہیں دادی ہیں نانی ہیں بڑی بہن ہیں کزنز ہیں ان سے آپ پوچھ پوچھ کے چلتی ہیں اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو حیث تک کے مسائل نہیں آتے اور اتنی فہوش غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں اس میں یعنی گناہگار اور گناہ کبیرہ کی مرتقیبہ ہو رہی ہوتی ہیں میں آپ سے اولاں ایک گزارش کرتا ہوں میری کتاب طہارت سے متعلق آ چکی ہے کوشش کریں اس کتاب کو حاصل کریں یہ طہارت کے موضوع پر بیسٹ بک ہے اتنی زبردست یہ ہر گھر کی ضرورت ہے آپ اسے رکھیں انشاءاللہ پاکی ناپاکی سے متعلق کوئی مسئلہ مجھے امید اللہ کے رحمت سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب میں آپ کو نہ مل جائے یعنی جو آپ کی ضرورت کا مراد یہ ہے کہ آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گی اس میں حیث و نفاظ کا چپٹر بھی ڈالا ہے وہ ضرور پڑھیں تو بہرحال اب دیکھیں مختصر آپ نے پوچھا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حیث کی کمس کا مدت بیٹا تین دن ہوتی ہے اگر ایک دن آ کر بند ہو گیا اور اگلے پندرہ روز تک پندرہ روز تک نہیں آیا تو بس یہ استحاذہ کہلاتا ہے بیماری کا خون ہاں اگر پندرہ روز کے اندر اندر دوبارہ آ گیا تو پھر یہ بیچ میں حیث بنے گا ٹھیک ہے تو یہ عمومی طور پر ایسی ہوتا ہے کہ ایک دو دن آیا پھر بلکل ہی بند ہو گیا تو پھر یہ استحاذہ ہے لیکن اگر تین دن تک لگاتار آیا تو یہ حیث ہوتا ہے اس کے بعد مثال کے طور پر ایک دو دن آر آیا پھر بند ہو گیا تو یہ خنیسی بات ہے کہ اگر آپ کی عادت یہی ہے لیکن جیسے آپ نے لکھا کبھی آتا ہے کبھی اس طرح تو آپ نے دیکھا کہ پورا دن نکال دیا حیث نہیں آیا تو آپ غسل کر کے نماز شروع کر دیں گی لیکن اس سے اگرے دن پھر آ گیا یعنی ایک دن پاک رہی ہیں اگرے دن پھر آ گیا تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ امکان ہے کہ دس روز تک یہ دوبارہ آ سکتا ہے تو حیث زیادہ سے زیادہ دس روز تک ہوتا ہے آپ نماز شروع دیں اگر دس روز کے اندر دوبارہ آ گیا تو سمجھ لیں سارے حیث کے کنفرم ہو گئے اگر نہیں آیا فرض کر لیں اور دس روز کراس ہو گیا ہے تو پھر بس سمجھ لیں کہ جتنے دن حیث آیا تھا وہ حیث کے ہیں اور باقی آپ کے پاکی کے ایام تھے لیکن آپ نے احتیاط کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی تو وہ جو باقی کے ایام ہوں گے ان کی نمازیں قضا کریں گے آپ اور گناہگار نہیں ہوں گی اور باقی جو حیث کے ایام تھے ان میں نمازیں وغیرہ معاف ہوں گے اب آپ اس کلیب کو میرا یوٹیوب پہ دو تین دفعہ سن لیں ہو سکتا ہے کہ ساری سیچویشن سمجھ میں نہ آئے میں آپ کو جیسے بتائے اس کے مسائل بہت طویل ہوتے ہیں اس کی مختلف سیچویشن ہوتی ہیں آپ میری کتاب پڑھ کر دیکھ لیں حیث کی انشاءاللہ ایک جگہ ایسی میں نے معلومات اکھٹی کر دی ہیں اگرچہ تمام میرے بزرگوں کا ہی فیض ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ انشاءاللہ جب ہماری بہنیں پڑھیں گی تو نہ صرف آپ خود حیث کے مسئلے جانیں گی بلکہ دوسری خواتین کو سکھا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے ایک ایک جنہوں نے کہا کہ تالیاں بجانا کفر ہے کسی نے فتوہ دیا کیا یہ صحیح ہے بلکل بھی نہیں یہ میں نے آپ کو بارہا کہا دیکھیں سب سے پہلے تو جس نے کہا نا کہ کفر ہے آپ میری طرف سے اسے کوئیسن کیجئے گا کہ بتاؤ کفر کی تعریف کیا ہے یہ بتاؤ انشاءاللہ نہیں بتا سکے گا وہ کفر التزامی کفر لزومی کی تعریف اس سے معلوم کریں ایک خام خام ہر ایک کو یہ کافر 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 مشرک 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 بیدتی 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 یہ ہر ایک کے زبان پر آگیا اور حقیقت معلوم کریں اور اس طرح شرک 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 شرکی سے کہتے ہیں شرکی صحیح تعریف معلوم ہو تو معصوم مسلمانوں کو انہوں سیند مسلمانوں کو کوئی بھی مشرک نہ کہے لیکن تعریف پتا نہیں ہوتی بس سیکھ لیتے ہیں سارے مسلمان شرک کر رہے ہیں صاحب مزار پہ جا رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے شرک کر رہا ہے کتنے لوگ مجھے ملیں کہ جی یہ شرک کر رہے ہیں اب میں بٹھاتا ہوں میں بڑے پیار سے پوچھتا ہوں بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے شرک فی الزاد کیا ہے شرک فی الزاد کیا ہے شرک فی الزفات کیا ہے آپ مجھے بتائیے یہ ہمیں تو معلوم نہیں یعنی شرک کا تمہیں پتا نہیں اس کی حقیقت تک آپ کے رسائی نہیں فتوے ایسے جاری کر رہے ہیں جیسے وقت کا امام آزم آگیا ہے شرم نہیں آتی آپ کو کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں آپ یہ سب سے بڑی بیدت یہ ہے نبی کریم کے دور میں کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہا گیا آج مسلمانوں کو ہر بات میں مشرک اور بیدتی کہا جا رہا ہے اور ان چیزوں کے اندر کہ اگر دیکھا جائے تو جو آپ مسلمانوں کو ایک جہت سے کسی وجہ سے بیدتی قرار دے رہے ہیں خود دوسری بیدت میں مبتلا ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال تالیاں بجانا کوئی کفر نہیں ہوتا بھائی ہاں یہ ضرور تھا کہ جب کفار پہلے دور میں زمانہ جہلیت میں قابط اللہ کا تواف کرتے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجا کر برہنہ تواف کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے کلیپنگ کرنا منع کیا فقہانے کہ بھئی یہ کفار کسی علامت ہے اور لہوالعیب والے تالیاں بجاتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں اگر تالیاں کسی صحیح مقصد کے لئے بجائے جائیں تو کفر کیا یہ تو مستحب بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو سکتا ہے کم از کم مباہ تو ضرور ہے نہ گناہ نہ ثواب جیسے اسکول میں بچے فست آتے ہیں تو آپ سب کلیپنگ کرتے ہیں اس کے اندر اس طرح آپ دیکھیں آپ کی سمبلی کے اندر ڈیس بجاتے ہیں اسی طریقے سے اور امور کے اندر کلیپنگ کی جاتی ہے اور یہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا ہے خامخہ کفر ہے زیادہ سے زیادہ میں نے کہا یعنی اس کی حد آپ مباہ کر لیں نہ گناہ نہ ثواب ہاں اگر آپ لحو العیب کے لئے تماشا دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں کسی کا مزاک اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں ویسی ہے مار رہے ہیں تو پھر یہ کہ ہم اس کو اگر مزاک اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں تو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دلہ ذاری کا سبب بن رہا اور بیکار ایسی کر رہے ہیں تو زیادہ زیادہ مقروع تنزیحی مقروع تنزیحی کا مطلب کہ شریعت نے ناپسند کیا لیکن پھر بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے یہ اچھی طرح یاد رکھیں تو یہ شرع احکام کا تعین کرنا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کیوں اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو میں نے حدیث کل بھی آپ کو سنائی کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے یعنی کوئی شرع حکم بیان کرے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا تو سرکار فرماتے ہیں یہ بغیر علم کے فتوہ دینے والے پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں یہ میری کلپ نکال کر اس بھائی کو بلکل عدب سے دیں اس کو ڈاٹیے گا مت کہ وہ غصے میں آ کر کیونکہ یہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں جب انہیں ان کی اصلاح کی جائے تو ان کی انانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ قرآن کا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو بھائی چلو ٹھیک ہے کہ صحیح ہے آپ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں اس کو کہ تعلیب جانا کفر ہے آسان سی بات ہے نہیں ثابت کرتے تو خدا کا خوف کریں آپ نے مرنا نہیں ہے آپ کو اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ایمانی ضائع ہو جائے اس طرح کے فتوے دینے سے آپ کا اور پھر عذابات قبر پھر میدانِ معاشر میں زلط اور رسوائی کہ وہاں پر جا کر بھی بدماشی کریں گے آپ جیسے آپ لوگوں کے سامنے بدماشیاں کر رہے ہیں یہ طریقہ خار غلط ہوتا ہے ان کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ ابھی بھی موقع موجود ہے توبہ کریں اور آئند اس قسم کے ناجائز اور غلط فتوے جاری نہ کریں